موسیقی السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی میں ٹھیک ٹھاک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے آج صبح آغاز کر لیا ہے بچوں کو میں سکول چھوڑنے کے لیے آئی ہوں یہ اپنی کلاس میں جا رہے ہیں اور میں ان کو چھوڑ کے اب واپس جاؤں گی دیکھیں اب بچوں کے لاسٹ ڈیز چال رہیں سکول میں تو کچھ نہ کچھ بچے یونی فارم اس طرح پر نہیں پہننے کے جا رہے جو ملتا ہے بچے پہننے کے جاتے ہیں لائکہ کوئی تنی زیادہ وہ سختی نہیں ہوتی کہ آپ نے یونی فارم پہننے کے آنا ہی آنا ہے تو میں نے چھوڑ دیا بچوں کو اب میں واپس نکل رہی ہوں آج تھوڑا سا موسم ٹھیک ہے بچوں کو چھوڑ کے آگئی ہوں ناشتہ کی ہے پھر سفائیو گھرا کی ہے اور اب میں نے کہا سب سے پہلے میں نے یہ جو اچار کے لیے رکھی ہوئی تھی اچھی سی جو می لے کے آئے تھی چلی تو میں نے کہا ان کا میں پہلے اچار کے لیے ریڈی کروں ان کو تو پھر باقی کے کام کرتی ہوں کیونکہ یہ دو دین دن سے پڑی ہوئی ہیں وہ لے کے ہیں تھی میں نے کہا تھا دوپ ہوگی نا تو ان کو نا میں لگا کے نا سپائیسز تو بھی باہر رکھوں گی پھر ان میں جو پانی ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے لیکن وہ بارشیں تو رکی نہیں یہ اتنا دن بارشیں لگی رہی ہیں تو میں نے نہیں پھر ڈالا فریج میں رکھی ہوئی تھی آج میں نے کہا یہ نا اوکے خراب نہ ہو جائے اور ویسے بھی تازی جو ہوتی ہیں ان کا کچھ اور ہی ساب ہوتا ہے تو تین دن ہو گئے اب اس سے زیادہ نہیں رکھنا اتنی مہنگی دیکھ کے آئیں ہیں چار کے لیے تو یہ نا بیکار ہی جائے تو پھر میں نے کہا چلیں دو اوکے پہلے ان کو رکھا ہے اور پھر ناشتہ بغیرہ کرنے کے بعد اب میں نے کہا ان کو میں کٹ کے نا تو ان میں لگاؤں گی مسالہ جو لگانا ہے یہ آپ سب کے سامنے یہ دیکھیں میں نے ان کو اب میڈل سے کی ہے ان کے سلائس کر رہی ہیں میڈل سے یہ دیکھیں بس میڈل سے ان کو جو ہے لگانا ہے بس کٹ ایک ایک ہی لگانا ہے زیادہ نہیں ایسے ان کو کر کے ساری رکھوں گی اور پھر میں اس میں ڈالوں گی مسالہ اور جب بچے چھوڑ کے آئیں ہیں اس وقت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ بارش رکھی ہوئی ہے اور اب دوبارہ سے وہی جو کام ہے بارش کا اتنے دنوں سے آج پھر شروع ہوگی ہے میں نے کہا آپ کیا کریں تو ان کو ایسے رکھ لوں گی پھر نہیں اب دوب تو کیا کروں ایسے کچن میں رکھ لوں گی ایک دن کے لیے کل پھر ڈالنوں گی چار میں اب میں نے جو ایسے میں ڈالنے سپائسز آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اس میں نمک اور سرخ ملچ ڈالنی ہے ایک پلیٹ لوں گی اس میں جتاں چاہیے نمک اپنے اندازے کا نمک اور سرخ ملچ دونوں ڈال کے ان کو مکس کر کے پھر ان کے اندر بھار لوں گی اور یہ اتنا زیادہ پھر پانی ریلیس کرتی ہے پھر وہ اس طرح میں گلی نہیں ڈالتی پھر ان کا پانی سارا جب ڈرین ہو جائے گا پھر ان کو میں اس اوائل میں ڈال دوں گی میں نے پہلے اچار ڈالا ہوا ہے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ اسے میں نے اپنی ویڈیو آپ لوگ اسے شیئر کی تھی اسی میں ڈالوں گی اس میں سے کچھ چاہ نکال کے کھایا ہے تو اب اس میں کافی جگہ بنی ہوئی ہے تو اس میں یہ ڈال دوں گی اسی اوائل میں مسالیں وغیرہ بھی پڑے ہیں اس میں اچار مسالہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے اس لیے میں نے اس میں اور کوئی مسالہ نہیں ڈالا جسٹ یہ والا ہی ڈال دیا ہے نمک اور مچ لگا کے نہ ان کو رکھوں گی اور پھر اسی طرح اس کو اوائل میں ڈال دوں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے تو کافی نمک مچ یہ رکھا ہے لیکن مجھے تھوڑا لگ رہا ہے یہ ایسے میں نے ایک سائیڈ پر کر کے پھر دوسری سائیڈ پر کیا اس میں ڈالا ہے اور ایسے ہی کر کے نہ ساری جو آنا لگا لوں گی مچ کو چار ڈالنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی اس طفعہ بھی میں کر رہی ہوں میرے اس ویڈیو سے جس کو بھی جو آنا فائدہ ہو گیا ظاہر ہے کہ نہ ڈالو یا کچھ تو پتا نہیں ہوتا تو چلیں اس ویڈیو سے اگر کسی کا فائدہ ہو جاتا تو میرے لیے یہ بھی بڑی بات ہے تو کس کس کو جو آنا پہلے پتا تھا یا نہیں پتا تھا مجھے آپ لوگ انہیں کامنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ اس سے پہلے کس کس نے اچار ڈالا ہوا ہے یا نہیں ڈالا تو چلیں اگر جس کو شوک تھی یا جو زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھل بھی بنائیں اکثر لوگ نا ظاہر ہے ملتا جو ہے بنا ہوا مل جاتا ہے تو لوگ لے آتے ہیں تو اس لیے اگر جس کو نہیں پتا تھا جس کو میری ویڈیو کی وجہ سے پتا چلا ہے وہ بھی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائے گا کہ مجھے پہلے پتا نہیں تھا کہ اچار ڈالنے کا طریقہ ہے میری نانی امہ کا تو بہت زیادہ مزے کا ہوتا تھا ان کے ہاتھوں کا اچار تو وہ تو ادھر تو بتا ہے آپ لوگوں کو کیری کا اچار ڈالتے ہیں جس کو ہم لوگ آم بولتے ہیں کچھے آم بولتے ہیں لسورو کا اچار ڈالتے ہیں اور ایک ہوتی ہیں پھلیاں بولتے ہیں جس کو ان کا بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا ڈالتے ہیں لوگ گوبی کا ڈالتے ہیں چننے کچھ لوگ ڈالتے ہیں چار میں آپ کی مرضی جو مرضی ڈانے لیکن میرے نانی امہ لسورے اور آم بکاچار اتنا مزے کا ہوتا تھا نا ان کا بہت مزے کا تو میں ان کو دیکھتی تھی جب جاتی تھی نا تو وہ بنایا کرتی تھی چار تو میں دیکھتی ہوتی تھی مجھے چھوڑا سا یاد تھا امی بھی میری بناتی تھی حالہ بھی میری بنا لیتی تو وہ مجھے ذہن میں تھا میں نے کہا کتنا مشکل ہے اس میں بس ایسی کرنا ہوتا ہے سپائل سے ڈالنے اور تیل میں ڈال دینا ہے تو میں نے ادھر آ کے پھر نا دل کرتا تھا تو مجھے امی ادھر سے احمد والو کا چار آ کے دیتی پھر جب ٹی وی میں دیکھا نا تو کسی نے بتایا بھی تھا کہ ایسے ایسے بناتے ہیں میرے مامو نے بھی بتایا تھا لیکن ہم نے کہا پتہ نہیں یہ ایسی بول رہے ہیں لیکن جس وقت حقیقت میں ہم نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے جیسے چار بنتا ہے اس کے بعد کچھ نہ پوچھیں میں نے بولا جو پڑا ہوا ہے نا گھر احمد والو کا ممی لے کے آئی تھی وہ بھی میں نے کھانا جوڑ دیا پھر آپ میں تب سے اتنے سال ہو گئے مجھے ادھر آئے وے میں اپنا جو انا گھر بناتی ہوں پھر وہ کافی عرصہ چلا ہے ہمارا چار پھر اس کے بعد ابھی لازٹ ٹائم میرے پاکستان سے لیمن آئے تھے ڈیڈی لے کے آئے تھے تو میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا تب سے میں ڈالتی ہوں میرا چار بہت فیمس ہے جو بھی مدب ہمارے گار آتا ہے کبھی کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جو پسند کرتی ہیں تو کھانے کے ٹائم پہ اگر میں رکھ دوں تو وہ بہت پسند کرتے کہتے ہیں کہ یہ مزیق ہے پھر میں ان کو تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں گھر کے لیے ساتھ میں تھوڑا سا پیک کر دیتی ہوں تو یہ ہے کہ میں نے کہا کبھی کبھی دل کرتا ہے کسی چیز کے کھانے اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پہلے چاہ نہیں کھتی جب میں پکستان ہوتی تھی مجھے اتنا زیادہ نہیں پسندتا بس دیکھتی تھی کہ کیسے بناتی ہیں میرے کچھ یا امی کے ساتھ ہلپ کروا دیتی لیکن کھاتی اتنا زیادہ نہیں تھی نہیں کھاتی تھی لیکن ادھر آ کے جو جو چیز آپ کو پکستان اچھی نہیں لگتی وہی چیز آپ کو ادھر آ کے اچھی لگتی ہے اور میں اب کھاتی ہوں ادھر ظاہرہ ادھر روز گوش چکن کیمہ ادھر زیادہ تر یہی کھاتے ہیں تو بیادت پڑ گی ہے کہ چار کھانے کی تو میں نے کہا چلیں جی یہ دیکھیں جی اس میں نمک مانچ میں نے جو رکھا تھا وہ کم ہو گیا اب میں نے پھر دوبارہ مکس کیا وہ بھی کم ہو گیا تھا اب پھر مکس کر رہی ہوں اب میں نے کہا زیادہ سر آل لیتی ہوں ایک ہی دفعہ کیونکہ پھر جو بچے گا ان کے اوپر سپرنکل کالوں گی یہ دیکھیں دیکھنے میں اتنی تھوڑی سی یہ لگ رہی تھی مرچیں کہ جلدی جو نا ہو جائیں گی لیکن اتنا ٹائم لگا ہے ان کو کافی دیر لگی تھی ان کو جو نا ریڈی کرتے ہوئے یہ بات ان کو اب میں کرتی ہوں اور پھر جو باقی کیا بات جائے گا نا نمک پھر میں ان کے اوپر سارا ایسے ہی ڈال کے تو ان کو رکھ دوں گی آج کڑے پورا رکھوں گی اور کل صبح کے ٹائم اٹھ کے نا پھر میں اس کو ڈال دوں گی اوئل میں پھر دیکھ دیں کہ کیا ہوتا ہے کیسا بنتا ہے لاس ٹائم ڈالا تھا جو وہ بھی کھا رہے ہیں مزے کا ہے وہ بھی آدھا ہو گیا اور اس میں یہ ڈالوں گی باقی کا بس یہی روٹین آج کل چل رہی ہے بارشو کا موسم ہے کوئی جنا باہر کب اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ میں اتنا باہر جب کام نہیں ہوتا تو نہیں جاتی ہوں پہلے پھر چلی جاتی تھی ابھی موسم اتنا گھندا ہے تو پھر میں نہیں جاتی ویسے بھی تو اس کے بعد پھر اپنا باقی کوئی کام کاج دیکھوں گی اور کروں گی پھر بچوں کا سکول کا ٹائم ہو جائے گا پتا تو چلتے ہی نہیں دن کیسے گزر گیا ایون کہ اتنے لمبے دنیں ادھر لیکن پھر بھی نہیں پتا چلتا جب آپ کام کرنے میں بھی زیو تو یہ دیکھیں اب یہ جو بچ گیا نمک یہ جو اس کے مسالے بچے نمک اور مرچو مکس کی ہوئی تھی وہ اب میں اس سارے کے اوپر ڈال دوں گی یہ ایک مرچ جو انا رہ گئی تھی مجھے یاد نہیں رہا اس کو بھی جو انا میڈل سے نہیں کٹا تھا یہ دیکھیں جی یہ ایسے اس کے اوپر سارا ڈال کے ہاتھ میرے سارے جو انا ایسے ہوگی ریڈ یہ سارا اس پر ڈال کے تو یہی پلیٹ اس کے نیچے رکھوں گی کہ اس کا پانی جو ریلیز ہوگا وہ ایسے ہی نیچے کریں یہ دیکھیں ایسے کر کے اس کو اب میں رکھتوں گی اب اگر میں دکھا سکی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی باہر بارش ہو رہی ہے میں نے بولا تھا آپ کو بس بارش کا آج کل یہی جو نا ڈراما لگا ہوا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کب کیسے شروع ہو جاتی گیا بالکل ٹھیک موسم ہوتا ہے اور اچانک سے بارش شروع ہو جاتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مظاہرہ کبھی کپڑے ووش کر کے باہر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر نکل جاؤ تو جب تک واپس آتے وہ سارے دوبارہ سے دوئے ہوئے ہوتے ہیں چلیں جی ڈور بند کر دیا اور یہ دیکھیں آج ہم نے پنایا ہے مٹر گوشت اور سالن بھی بانا ریڈی ہو ہے باقی کام کاج بھی سارا ختم ہو گیا اچار بھی میں نے ڈال کے رکھتی ہے بس آج کاج بھی یہ کام تھا میرا اور چانت سے یہ جو سے سٹارٹ دیگی ہے میں نے اب اس کو اپلوڈ کو رکھاتے ہیں جی تو کال ہم نے گریلے لے کے آئیں تھی کہہ رہی تھی اچھے لگے ہوئے تو میں لے آئیں اب یہ دو کے رکھے تھے پھر ہم نے ان کو صاف کی ہے کاٹیں اور پیکر سپنا کے رکھیں اب ان کو فریز کر دیں گے اور یہ تھی میری آج کی روٹین اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ